بسم اللہ الرحمن الرحیم سمگلنگ سے روکنا نہ ممکن ہو جائے گا اور امدادی قیمتوں سے چالیس فیصد مزید بڑھ سکتی ہے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ گندم کا ریٹ اب حکومت بڑھائے یا نہ بڑھائے کوئی فیدہ نہیں کیونکہ جو بجائی ہو چکی ہے وہ ہو گئی تیز پرسنٹ سے کم گندم کی بجائی ہوئی ہے حکومت پاکستان خرید کرے گی لیکن زمیندار حکومت پاکستان کو کبھی بھی اپنی فصل نہیں دے گا ایک سے دو ماہ غلہ منڈیوں پر پابندی لگا سکتی ہے فوڈ فوڈ ریپارٹمنٹ جب بھی بند ہوئے تو ریٹ بڑھ جائیں گے تب کسان منڈیوں میں گندم لاکر فروخت کرے گا جیسا کہ کیپی کے میں یومیاں گندم کے سرکاری کوٹا تین ہزار تین سو باون سے چار ہزار نوے کر دیا گیا اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا یہاں پہ کسان کو بھرپور فیدہ لینا ہوگا ناکام ترین کسان دو ہزار پائیس میں وہ ہے جس نے سولر میں اپنے ٹوب ویل کو تبدیل نہ کیا ہو ڈیزل ریڈ نے کاشتکاروں کو بدحال کر کے رکھ دیا سولر کی سبسٹی بغیر سود کے موجود ہے تو کسان کو فیدہ اٹھانا چاہیے ناظرین آئے روز فصل کے نئے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ فصل کی پیداوار کیسے بڑھائی جا سکتی ہے لیکن کسان کی حالت یہ بن چکی ہے کہ ڈی اے پی خاد اور بیج نہیں تو اور خرچے کیسے کر کے فصل کو دو گناہ بڑھائے گا باجرہ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ باجرہ کی قیمتیں مستقم رہنے سے کوئی خاص تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی تینکس فور واشنگ اللہ حافظ